اگر آپ کسی بھی بینک کے کسٹمر ہیں اور کسی بھی سرکاری بینک، پرائیویٹ بینک یا پھر سمال فائنانس بینک میں اپنے پیسے کو فکس ڈپوزٹ کیا ہوا ہے یا آنے والے ٹائم دو ہزار چوبیس میں کسی بھی بینک میں اپنے پیسے کو فکس ڈپوزٹ کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں بات کریں گے آج کے ٹائم میں بینکوں میں آپ کتنا پیسہ فکس ڈپوزٹ کر سکتے ہیں کتنا ٹیکس آپ کو فکس ڈپوزٹ پر دینا ہوگا ساتھ میں بات کریں گے کیسے آپ اپنے پیسے کو فکس ڈپوزٹ کر کے ٹیکس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک ریلیٹڈ ویڈیوز مل جاتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں زیادہ تر لوگ اپنے پیسے کو فکس ڈپوزٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ بینک، پرائیویٹ بینک، سمال فائنانس بینک یا پھر پوسٹ آفس وغیرہ سلیکٹ کرتے ہیں اور انٹریسٹ ارن کر کے اپنے پیسے سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں کتنا پیسہ آپ فکس ڈپوزٹ کر سکتے ہیں بینکوں کی طرف سے یا پھر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنا چاہیں اپنے پیسے کو فکس ڈپوزٹ کر کے انٹریسٹ لے سکتے ہیں بٹ یاد رہے انکم ٹیکس رول کے مطابق کچھ لیمٹ ہے جس لیمٹ کے بعد آپ کو ٹیکس دینا ہوگا فار اگزامپل سٹیٹ بینک آف انڈیا میں آپ دو لاکھ کی ایف ڈی کرتے ہیں پنجاب نیشنل بینک میں ایک لاکھ کی ایش ڈی ایف سی بینک میں دو لاکھ کی پوسٹ آفس میں تین لاکھ کی کسی دوسرے بینک میں ایک لاکھ کی یا پھر دو لاکھ کی یاد رہے جتنا بھی فکس ڈپوزٹ آپ کرتے ہیں ایک سال میں اگر اس پیسے پر چالیس ہزار سے اوپر کا انٹریسٹ بنتا ہے اس پر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اگر آپ کی ایج سکسٹی پلس ہے اور جتنی بھی ایف ڈیز کرتے ہیں ان ایف ڈی پر پچاس ہزار سے اوپر کا انٹریسٹ بنتا ہے اس پر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا فار اگزامپل اگر آپ جنرل پبلک میں آتے ہیں اور الگ الگ بینکوں میں ایف ڈیز کرتے ہیں اور آپ کی ایف ڈی پر چالیس ہزار سے اوپر کا انٹریسٹ بنتا ہے اگر چالیس ہزار تک آپ کا انٹریسٹ بنتا ہے تو اس پر کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا ہے چالیس ہزار سے اوپر کی انکم آتی ہے اس انکم پر آپ کو دیس پرسنٹ کا ٹیکس دینا ہوگا اگر آپ کا پین کارڈ لنک ہے اگر پین کارڈ لنک نہیں ہے تو آپ کو بیس پرسنٹ کا ٹیکس دینا ہوگا اسی طرح سینئر سٹیزن لوگ اگر بینکوں میں ایف ڈی کرتے ہیں ان کی ٹوٹل انکم ایک سال میں ساری ایف ڈی سے پچاس ہزار تک ہوتی ہے تو اس پر آپ کو کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا ہے اگر آپ پچاس ہزار سے اوپر کی انکم کرتے ہیں اس پر آپ کو دس پرسنٹ کا ٹی ڈی ایس کٹے گا اگر پین کارڈ لنک نہیں ہے تو بیس پرسنٹ کا ٹی ڈی ایس دینا پڑے گا یاد رہے جنرل پبلک جن کی ایج سکسٹی بلو ہے اگر بینکوں میں ایف ڈی کر کے چالیس ہزار تک کی انکم کرتے ہیں اس پر کوئی بھی ٹی ڈی ایس نہیں کٹے گا اگر چالیس ہزار سے اوپر کی انکم کرتے ہیں اس پر دس یا بیس پرسنٹ کا ٹی ڈی ایس کٹنے والا ہے اگر سینئر سیٹیزن لوگ پچاس ہزار تک انکم کرتے ہیں اس پر کوئی بھی ٹی ڈی ایس نہیں دینا ہے پچاس ہزار سے اوپر کی انکم کرتے ہیں اس پر دس یا بیس پرسنٹ کا ٹی ڈی ایس کٹنے والا ہے